فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک جین حاضر ہوتا ہے ایک جین حاضر ہوتا ہے انتہائی نحیف امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی نے اس کو روایت کیا سیدنا عمر فاروق عضی اللہ تعالی نے راوی ہے اور ان باتوں پر جو سوالات ہیں آپ کے آپ سوالات بھیجیں آپ سوال کرتے رہے میں کہا کرتا ہوں جب تک تمہارے من کا مفتی مطمئن نہیں ہو جاتا تم پوچھتے رہو ہم جواب دیتے رہیں گے قرآن سے ثابت کریں گے حدیث سے ثابت کریں گے صلی اللہ صالحین کی آراء سے ثابت کریں گے انشاءاللہ دودھ کا دودھ پتنی کا پانی کا پانی ایک جن حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے لاتی کے سہارے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے بڑا جن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں تو کون ہے اس نے کہا میرا نام حام ہے میں حیم کا بیٹا ہوں جو لاکیس کا بیٹا ہے جو ابلیس کا بیٹا ہے جن کہتا ہے میرا نام میں ابلیس شیطان کا پڑ پوتا ہوں شیطان کا ہم the great grandson of iblis so this is a جن who comes to the prophet صلی اللہ علیہ وسلم and he says یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم my name is حام and I'm the son of him who is the son of laqis and who is the son of iblis I'm the great grandson of iblis سیجن یاد رکھیے ہمارے علماء کہتے ہیں کہ شیطان کی نسل میں صرف ایک ہی مومن ہے اور یہی ہام ہے شیطان کی نسل میں جہیں ایک ہام ہے جو مومن ہے اس کے علاوہ کوئی مومن نہیں ہے حضور نے ارشاد فرمایا تو اپنے احوال بیان کر اپنے حالات بیان کر وہ ہام کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عمر بہت بڑی ہے جب آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے دوسرے کو شہید کیا تو اس وقت میں چھوٹا سا بچہ تھا اور مجھے وہ واقعات بھی یاد ہے اس وقت بھی میں موجود تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پر میں ایمان لائیا حضرت دعود علیہ السلام سے میں نے زبور کا علم حاصل کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زیارت کی موسیٰ علیہ السلام سے تورات کا علم حاصل کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے انجیل کا علم حاصل کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور ایک پیغام میرے پاس ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آپ کے لئے لائے گا وہ پیغام کیا ہے حام کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا ہے حام میرے بعد نبیوں کا سردار آنے والا ہے میرے بعد نبیوں کا سردار آنے والا ہے نبیوں کا سید آنے والا ہے سردار آنے والا ہے سالار آنے والا ہے اور جب محمد عربی صلی اللہ علیہ السلام آئیں گے تو تو اس وقت زندہ ہوگا میں کہتا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پتا ہے کہ کون کب تک زندہ رہے گا حضور کو کیسے پتا نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مجھ عیسیٰ کا سلام پیش کر دی مجھ عیسیٰ کا سلام پیش کر دی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس جن کا واقعہ سن رہے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکو سے عشقوں کی برسات جاری ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رکت آ رہی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں اور رو کر فرما رہے ہیں ہے حام بن حیم بن لاکیس بن عبلیس تجھ پر بھی سلام میرے بھائی عیسیٰ پر بھی سلام تجھ پر بھی سلام میرے بھائی عیسیٰ پر بھی سلام حضور جنات کے ساتھ جنات کی بولی میں بات کر رہے ہیں جنات کی زبان میں بات کر رہے ہیں میرے آقا جنات کی بولی بھی جانتے ہیں جنات کی زبان بھی جانتے ہیں اور یہاں پر ایک اور سبق بھی ہمیں ملتا ہے آج ابلیس بڑا پریشان ہوگا پریشان ہوگا کہ نہیں ابلیس شیطان پریشان ہوگا وہ کہے گا ساری زندگی میں نے محنت کی ملاد کی محفل ختم ہو جائے ملاد کا خاتمہ ہو جائے لیکن ہے ظالم انسان برطانیہ سے آ کر دنگلور میں ملاد کی محفل کئی نکات کرتا ہے اور میرے پڑپوتے کا نام لے لے کر مجھے جلاتا ہے میں بھی جواب دیتا ہوں ملاد کی محفل میں تیرے پڑپوتے کا نام لیں گے کیونکہ وہ مامن ہے وہ عاشق ہے اور جلنے والا جلتا رہے گا کیونکہ میرے امام نے کہا ہے نسار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربی علول سوائے ابلیس کہ جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں منا رہے ہیں